مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اب خوب سمجھ لیں یہ جو اللہ نے بردری اور فضیلت ثابت کی ہے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو کافر سے ہو رہی ہے اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا ترقی کا وہ اس ترقی کا حکم دیا ہے جس سے اس ترقی کی وجہ سے اللہ کے چاہنے والوں کا دنیا پہ غلب آؤ اور جس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کا غلب آؤ کیونکہ کمزور اور جو ایکنومیکلی کمزور ہو ہر میدان میں کمزور ہو نظریہ دنیا میں اس کا نہیں چلتا یہ دنیا ڈنڈے کو مانتی ہے ڈنڈے کو پاور فل کو لوگ فالو کرتے ہیں کمزوروں کو کوئی بھی فالو آپ مجھے با بتاؤ آپ بیروزگار ہو ایک دھیلہ جیب میں نہیں ہے آپ کے کبھی وسیم بھائی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے کبھی سلیم بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے کبھی آپ نے غفار بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے ایک چائی کی پیالی آپ کے پاس اپنے پیسوں کی نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ جاتے ہو وسیم بھائی جن کا ایک لاکھ قرضہ پی کے بیٹھے ہوئے ہو غفار کے جن کے دو لاکھ روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو ان کے گھر جا کے آپ کہہ رہو ہے میں نے سنا تو سین مگر میں فلمیں دیکھنے جاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے برے کام کر رہے تو تو وہ سنے گا آپ کی نصیت کہہ گا تجھے جب بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی تو منہ فلم دیکھنے میں اپنے خرچے پہ دیکھ رہا ہوں نا فلم تو حج بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر گیا بھیک لے کر گیا مجھ سے عمرہ بھی بھیک لے کے کرتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے نا اس کی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں سنتا اس لیے اصل تو آخرت ہی ہے لیکن اس آخرت تک پہنچنے کے لیے منہیس القوم بلکہ فرد کو بھی ترقی کرنی پڑے گی تب ہی میں جو نوجوان نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھے نا جب بے روزگار ہوگے تو نماز روزہ بھی جائے گا تم سے یہ نا سمجھنا کہ نمازی بند کے رو گے نماز بھی اپنے خرچے پہ سعید پانچ ٹائم پڑھی جاتی ہے جب پیسے نہیں ہوتے انسان کی جیب میں اور بیکاریوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے تو اخلاقیات بھی جاتے ہیں نماز بھی جاتی ہے زکاة بھی جاتی ہے حج بھی جاتا ہے جب آپ ہم کیوں انگلیش سیکھنے کا لڑکوں کو مشورہ دیتے ہیں آج انگلیش ایک بینالخوامی زبان بن چکی ہے جن لوگوں کو انگلیش آتی ہے نا پاکستان میں خاص طور پر وہ کہیں بھی کام اٹکتا نہیں ہے ان کا آپ دو چار انگلیش کے الفاظ بولیں گے کہ وہ سمجھے گا پڑھا لکھا آدمی ماشاءاللہ جی کیونکہ ہمارے آپ ہرے کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں آتی آپ چار لفظ انگلیش کے بولیں اگلا کہتا ہے بھائی شہد یہ آکس روڈ سے پڑھ کر آیا ہوئے حالانکہ آپ رکشہ چلاتے ہوگے آپ امریکہ میں رکشہ چلا کے آؤ آپ کی یہاں ڈاکٹر بھی عزت کریں گے بولیں گے یار فر فر کیا بول رہا ہے انگلیش بول رہا ہے یہ میار غلط ہے یہ ہونا نہیں چاہیے میار یہ کوئی زبان تو کسی کو بھی آ سکتی ہے لیکن جب بن گیا ہے اب آپ اس سسٹم کو تو چینج نہیں کر سکتے نا ہم کہتے ہیں سسٹم چینج نہیں ہو سکتا بھائی اب آپ خود چینج ہو جاؤ اب ہم دینداروں کو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو انگلیش سکھاؤ تاکہ احساس کم تری کا شکار بولو نہ ہو ابھی بھی اردو کو بھی بڑی عزت ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سامنے رکھی بھی ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک رشتدار آئے پنجاب سے ان کو اردو نہیں آتی تھی ان کو اردو نہیں آتی تھی پنجابی بولتے تھے اور بڑے پڑے لکھے تھے یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں پڑے لکھے تھے تو اردو کیوں نہیں آتی تو بیسے کتابی اردو تو آتی تھی ان کو بولنے کی پریکٹس نہیں تھی اب جب یہاں ٹیوشن کے لیے کراچی میں آئے ہیں کوئی ٹیوشن دے ہی نہیں رہا ان کو اب جس گھر میں وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے یہاں یونیورسی میں بھی پڑھ رہے تھے اور ہاؤس یہ ہوتا ہے نا کہ کام کرنا شام کے وقت فری ٹائم میں لوگ ٹیوشن پڑھا کے اپنے وہ گزارہ چلا رہے ہوتے ہیں میرے پاس آئے کہ یہ کوئی ٹیوشن ہی نہیں دیتا میں نے کہا آپ اتنے پڑے لکھے ہو کہتے ہیں جب میں پنجابی بولتا ہوں وہ کہتے ہیں شاید یہ پڑا لکھا نہیں ہے اب میں ڈگریاں دکھا رہا ہوں کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تو ٹیوشن ہی نہیں مل رہا تھا ان کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پڑا لکھا نہیں ہے تو میں نے کہا آپ بول لیتے ہیں اردو سیکھ لیتے کہہ رہے ہیں میں ایک طویل عرصہ کراچی میں گزاروں گا تو میں پھر اردو بولوں گا سیکھوں گا پھر وہ سیکھ گئے اردو الحمدللہ تو یہ انسان کسی بھی لحاظ سے جب اس کے پاس کسی نالج کی کمی ہوتی ہے یا مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو ایک فرد نہیں چل پاتا میرے بھائی میں لوگوں سے کہتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے گھر میں میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے تم کما کے لاؤ صرف تمہاری یہ سنی جائے گی گھر کے اندر پھر تمہارے بھائی کو شکایت ہوگی بڑا میں ہوں سنتے اس کی ہیں لوگ تو میرے بھائی اگر ہمارا کنٹری آج اسٹیبل ہوتا پچھلی جو حکومت تھی نا اس سے پچھلی حکومت میں نے علماء سے بات کی کہ آپ وزیر آزم سے بات کریں جن کا بھی وزیر آزم سے رابطہ تھا سابق سے سابق وزیر آزم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بات کریں ہیں پنجاب میں کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے بہت بےہودگی پھیل رہی ہے بہت کمپلینز ہیں تو وزیر آزم سے جب ملقات تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ایڈوکیشن کے لیے جو قرضہ ملتا ہے نا اس قرضے میں یہ شرط ہے کہ یہ سسٹم لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھیں گے تو پیسے ملیں گے ادروائز آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو وزیر آزم صاحب کا کہنا یہ تھا جس کا کھاتے ہیں سنی بھی اسی کی جائے گی یا تو مولانا لوگ جو نصیحت کے لیے گئے تھے وہ کہتے ہیں آج سے ہم اسکول کے پیسے آپ کو دیں گے آپ دے دیں تو پھر آپ کی مرضی کے محول دیں گے دیکھ آن رہا ہے پیسے آئے ایم ایف سے لے رہے ہیں پولیسیاں مولگیوں کی چلیں گی ایسا بولو بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ کتنے نالائق لوگ ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کو ہماری ایڈوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو ہمارا محول بگاڑنا ہے اگر لڑکے الگ بیٹھ کے پڑھ لیں لڑکیاں الگ بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے یار زیادہ اچھی تعلیم ہوگی تو ایڈوکیشن کے نام پہ نا ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش ہے یہ کفر میں یاد رکھو بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا یہ اس کی پیچھے کہانیاں کچھ اور ہیں کوئی ہمارا اتنا خیرخواہ نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے بڑے لوگ بن جائیں کوئی بھی نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کے بڑے لوگ بنو لیکن پھر ہمارے جیسے بنو تو پھر قبول ہے اگر تم پڑھ لکھ کے نیک انسان بن گئے اببہ اممہ کی خدمت کرنے والے بی بی کے حقوق ادا کرنے والے اور نظروں کی حفاظت کرنے والے اس طرح کے بن گئے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے تو مجھے ایک باہ بتاؤ دنیا ہے یقیناً مسافر خانہ لیکن اس سفر میں اللہ نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہے مسافر خانہ تو ہے اس لحاظ سے تو ویلیو واقعی نہیں ہے کہ فنا ہو جائے گی لیکن ایک اور لحاظ سے بڑی ویلیو ہے کہ یہ جب فنا ہوگی یہ ایگزیمنیشن ہال ہے جس میں اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بھیجائے اگر اس ایگزیمنیشن ہال میں آخرت کی تیاری ہم نے نہیں کی یہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہمیں اس لحاظ سے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے دیکھو ایک سفر ہے آپ بس میں جا رہے ہو ایک گھنٹے بعد آپ نے اتر جانا ہے اس ہے تو مسافر خانہ نہ لیکن اس مسافر خانے میں بس میں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں سونے کی ریور نے بول دیا بھائی جو مسافر جتنی اشرفیاں اٹھا سکتا ہے اٹھا لے اب یہ ہے تو مسافر خانہ یہ کی بڑا قیمتی ہے پوری توجہ آپ دولت ہی کٹھی کرنے میں لگاؤ گے کہ وی آرہ سے جب اتار دیا نا تو پھر میں پیسے جمع نہیں کر سکتا پورا فوکس آپ کس کو کرو گے پھر یہ مسافر خانہ ہونے ہی کی وجہ سے اس کی ویلیو بنے گی کہ مسافر خانہ ہے اگزیمنیشن ہال ہے یہاں رہنا نہیں ہے لیکن یہاں کے لیے ہمیشہ کی تیاری کرنی ہے اس تیاری کا ہمیں یہاں سے جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا تو آخرت میں ترقی کے لیے جتنی چیزیں درکار تھیں اس زندگی میں ہمیں ان کو کافروں سے زیادہ فوکس کرنا ہے تو اگر اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی ترقی سے ہماری آخرت بن رہی ہے تو ہمیں کافروں سے زیادہ ترقی کرنی ہے اس دنیا میں کیونکہ کافر کی ترقی مر کے ختم ہو جائے گی ہم سمجھتے ہماری یہاں کی ترقی وہاں کام آئے گی تو ہمیں تو زیادہ ترقی کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے لیکن آپ دیندار آتمی کو دیکھ لو جتنا نیک ہوگا پڑھائی میں اتنا پیچھے میں تو دیکھتا ہوں جتنا نیک ہوگا صحت اتنی خراب جب اس سے کہا جائے کوئی صحت بناو کچھ طاقت اور قوت جمع کرو اب اے صحت سے کچھ نہیں ہوتا اب اے وردیس سے کچھ نہیں ہوتا موت تو آنی ہے کسی بھی دن جتنے وہ پھر بلٹسالے دیتے ہیں وہ فراہ بلڈر تھا کوئی ٹرک کی نیچے آگے مر گیا مائیکل جیکسن نے ایسی صحت کا خیال کیا ایسا سویا پولیس سے بھی نہیں اٹھا تو یہ غلط سوچ رہے ہو آپ یہ کیا کر رہے ہو یہ غلط رخ پر سوچ رہے ہو تو مسلمان قوم کا جو زوال ہوا ہے جو بربادی ہوئی ہوئی ہے اس بربادی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے دین کو دنیا سے کیا کر دیا ہے الگ کر دیا ہے میں ایک اور مثال دیتا ہوں جو میں بیسیوں دفعہ بیانات میں یہ مثال دے چکا ہوں دیکھو کافر بھی درخت لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے بولو نا کتنی مہم چلتی ہے نا ان کے آن درختوں کی بھائی کسی بھی ملکہ اتنے فیصد درخت میں ڈھکا ہونا ضروری ہے ہے کہ نہیں ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ درخت تمہاری زندگی میں پھل دے دے گا صحابی نے کہا نہیں پانچ سال دس سال اگر کھجور کا درخت ہے تو کم اس کا میرے خالق پانچ دس سال تو لگتے ہیں اس کو پھل دینے میں تو آپ نے فرمایا موت سر پہ کھڑی ہے اور امیدیں اتنی لمبی لمبی دس سال بعد کی سوچ رہے ہو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہے ہیں یہ دنیا کیا ہے مسافر خانہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے درخت بھی لگانے کی جگہ نہیں ہے کیوں لگا رہے ہو درخت بھائی کل کا پتہ نہیں ہے درخت لگا رہے ہو دس سال بعد پھل دے گا یہی پتہ چل رہے ہو یہ نہیں چل رہا تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی حاصل کرنے کا حکم دے رہے ترقی سے روک رہے بول ہی نہیں رہے تو روک رہے ہیں اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کیا خیال ہے بھائی تو روک رہے ہیں لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخ لگایا اور مر گیا زندگی میں پھل نہیں بھی ملا اس کو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات جب تک پرندے بھی اس درخ سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا اب کافر کی موٹیویشن اور اسلام کی موٹیویشن کا فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا ابھی ایک مثال دوں گا تو اس سمجھ میں آئے گا کہ فلسفہ کیا ہے ہم بھی ترقی کریں گے گرین ری کے ہم بھی قائل ہیں گارڈن ہم بھی لگائیں گے درخت ہم بھی لگائیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے زندگی میں جتنے لگا لی ہے نا تو آخرت میں کام آئیں گے لہذا ہمارے درختوں کی تعداد انگریزوں سے زیادہ ہونی چاہیے اب آپ بتاؤ ایک آدمی بیٹھا وہ درخت لگا رہا ہے انگریز جب اس کے پاس آئے گا تو پتا ہے کیسے اپریشیٹ کرے گا مثال کے طور پر ہم درخت نہیں لگا رہے کیوں نہیں لگا رہے اب ہے بھائی یہاں تو پتا ہی نہیں ہے کل کوئی ٹارگٹ کلنگ میں مار دے کئی گٹرک کی نیچے آ جائیں کئی کوئی کرونا چلا گیا کئی گٹرک کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو دنیا کے مسافر خانہ ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں گٹرک کے ڈھکن کھلا ہوئے اس میں پاؤں چلا گیا اب ہے میں درخت لگاؤں کل ملے نہ ملے تو کافر آ کے ہمیں کیسے سمجھائے گا نہیں دیکھو تم زندہ رہو گے تم غلط ماں سوچو یہی کہے گا نا کافر موٹیویٹ کرے گا نہیں نہیں تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں گٹر کے ڈھکن میں گٹر میں گروں گا تم یہ کیوں سوچ رہے ہو ہو سکتا ہے اگلی حکومت بہت اچھی آ جائے وہ سارے گٹروں کے ڈھکن لگا دے ہو سکتا ہے یہ والی حکومت توبہ کر کے اسلام قبول کر لے یعنی سچی اسلام تو ابھی بھی ہے لیکن اور زیادہ دین پر آ جائے سمجھ میں آرہی ہے بات تو وہ اس طرح سے ہمیں موٹیویٹ تم غلط کیوں سوچ رہے ہو کم از کم مجھے تو موٹیویشن نہیں ملے گی میں کہوں گا مجھے نہیں لگتا یہ حکومت توبہ کر کے چار مہینے لگا کہ یہ انسان کی بچی بن جائے کیونکہ کتنے سال ہو گئے اب تک نہیں بنے تو رپورٹ تو یہی ہے کہ بظاہر کوئی امکان ہے نہیں اللہ کرے اللہ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن مجھے تو اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی پھر وہ کہے گا تم یہ کیوں سوچ رہے ہو ٹرک کے نیچے آگے مر سکتے ہو دیکھو درخ لگاؤ تم انشاءاللہ اس کا پھل کھاؤ گے میں بے وقوف ہوں گا تو اس کی باتوں میں آ جاؤں گا حالکہ پھل ہمارے ہیں تو بہت سارے امکانات ہیں درخ لگا بھی لیا تو لگائے گا کوئی اور کھائے گا یہ بھی تو خطرہ ہے آپ کو کوئی چڑھ دیں گی نہ تے زیادہ اچھا نکلا تو کوئی سرکاری ہیلکار آکے درختی غبز میں کر لے گا وہ تو یہ غلط موٹیویشن ہے صحیح موٹیویشن یہ کہ بھائی تم لگاؤ مقدر میں ہوا تو کھا لینا نہیں ہوا تو آخرت میں کیا ہے زخیرہ ہے فائدہ ہی کا سودا ہے نقصان کا سودا نہیں ہے یہ کیونکہ ہم دنیا میں ترقی کر کس کے لیے رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں دنیا کے لیے کرین رہے ہیں ہم یہاں صحت جو بناتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے صحت کا ایک باڈی بیلڈر تھا ایک دن جم کھانا چھوڑ دیا اس نے بہت پرانا واقع ہے میں نے کہا کیوں چھوڑ دے کہا ہے کیڑوں نہیں تو کھانا ہے جسم کیڑوں نہیں تو کھانا ہے تو اتنا بنا کے کرنا کیا ہے میں نے کہا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اتنا نہ بناو جتنا بیلڈر بنا رہے ہوتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کیڑوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا لیکن اتنا بنا لو کہ اچھی زندگی گزار سکو بیماریوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے میں بھی اس کا خائل نہیں جو کٹے لاسانی کے تیار ہو رہے ہیں جم خانوں میں ایک فارم ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے کٹے تیار ہو رہے ہیں بکرائیت کے تو جم میں بھی بعض لوگ ایسے لگتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں بخائدہ اتنے موٹے موٹے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں عجیب سے وہ صحت نہیں ہے بھائی صحت کی یہ definition نہیں ہے کہ آپ کے سپیڈ بریکر بنے ہوئے ہو یہاں بڑے بڑے ہوتا ہے نا بلڈر کوئی ہوئی 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 سپیڈ بریکر وہ کہنا خوبصورت باڈی ہے اور نہ کوئی وہ صحت کا اس سے ایک تعلق ہے بلکہ مر جاتے ہیں بہت سے نارمل رہو بھاگو دوڑو بس خوش و خرم رہو یہ صحیح ہے تو خیر تو اللہ نے ہمیں ترقی کا حکم دیا کس کے لیے آخرت کے لیے اب ایک انتہائی اہم بات اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر نماز چھوڑ دے کیا زکاة دینا چھوڑ دیں حج کرنا چھوڑ دیں نا 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 جس کے لیے آپ ترقی کر رہے ہونا اس سے جب تک آپ کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا آپ اس کے لیے کرو گئی نہیں ترقی کمزور ہے نا اللہ سے تعلق کمزور ہے تو جب انسان کے پاس ترقی ہوتی ہے پیسہ آتا ہے تو بجائے آخرت کا سوچنے کے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے زیادہ تر مالدار لوگ جہنم میں جائیں گے حالانکہ ان کے پاس آخرت بنانے کے اسباب دوسروں سے زیادہ تھے یہ ایسے جس کے بعد ڈاکٹر زیادہ ہے زیادہ وہ بیماروں وجہ کیا ہے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بدپریزی زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دوا کھار لوں گا میں آج بہت سے لوگ بدپریزی کرتے ہیں نا کہ یار کارمینہ ہے یا فلاں دوا ہے تو ہم بدپریزی کر لیتے ہیں یہ کھالیں گے تو جس کے پاس کھانے کا آپشن نہیں ہوتا بدپریزی نہیں کرتا وہ تو حدیث میں آتا ہے مالدار لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے کیوں جائیں گے جہنم میں زیادہ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے نالج آتی ہے پچھلی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں سائنسی علوم کی بیس پہ ہوئی ہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو جو دنیا کا علم دیا تھا نا اس علم کی بیس پہ انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کا مزاک اڑانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو نالج ہے ہم پہاڑوں کو تراش کے بنگلے بنا سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں تو اس علم کی وجہ سے تکبر میں گئے جو علم ان کو اللہ کے قریب کرتا اسی علم نے ان کو اللہ سے دور کر دیا وجہ کیا تھی نماز نہیں پڑھتے تھے حج نہیں کرتے تھے اللہ نہیں کرتے تھے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے تو جب انسان کے پاس نالج ہو علم ہو عبادت نہ ہو اللہ اللہ کرنے کا جذبہ نہ ہو نماز نہ پڑھتا ہو اللہ کا نام نہ لیتا ہو پھر تو میرے بھائی وہ بم بن جاتا ہے وہ تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو عبادت کی ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جن کے پاس دین کا علم بھی ہے نا ان کو بھی عبادت عام لوگوں سے زیادہ کرنی چاہیے جہاں علم آتا ہے چاہے دین ہو یا دنیا اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یہ علم تباہی بربادی کی طرف لے کے جائے گا آپ کو سمجھتے ہوگا سمجھتے ہوگا موسیقی